کہ جو پاکستان کے اپنے اکنومک حالات ہیں وہ اب شاید مجمور کریں گے پاکستان کو پیس کی میز پر بیٹھنے کے لیے تاہر صاحب یہ ایک بات سچ ہے لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا ایک طبقہ ہے which benefits from war or tensions with انڈیا ان کا ایک موضوع ہے ایک ان کا narrative ہے چونکہ وہ لگا گے چلاتے ہیں جیسے کہ انڈیا میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگزامپل دیتا ہوں چھوڑا سا تاہر صاحب جیسے انڈیا میں اگر پرائم منسٹر نظرین دب ہو دیئے انہوں نے بولا کہ فوج یہ نہیں کرے گی اور فوج کو حکم دے دیا کہ آپ ایسا نہیں کریں گے پھر موت آ جائے دنیا اتل پتل ہو جائے فوج کو نہیں کرے گی کیونکہ یہ فوج ہے ہی نہیں ایسی انڈین آرمی ایک بار پرائم منسٹر کیا پرائم منسٹر بھی بڑی بات ہے نا ڈیفنس منسٹر کیاں سے آرڈر آ گئے کانی ختم that is the last word کوئی بھی ڈیموکراتک کنٹری میں امریکہ میں بھی ایسی ہوتا ہے ہر جگہ ایسی ہوتا ہے پاکستان میں کچھ نہیں پتا آج عمران کھان سے بات ہو رہی ہے اگر نریندر مودی جی چلے جاتے ہیں پاکستان یا عمران کھان ادھر آ جاتے ہیں کچھ بھی آگے بات ہو جاتی ہے یہ بات آگے بڑھ جاتی ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا is everybody on the same page کیونکہ یہی بات کارگل میں بھی ہوئی تھی واج بھائی جی گئے تھے وہاں پہ تو وہاں پہ پھر اس کے بعد کارگلی کا حادثہ ہو جب بھی کچھ ہوتا ہے نریندر مودی جی گئے پھر اڑی ہو گیا پھر دس چیزیں اور ہو گئیں یہاں پہ پیچھے پتھان کھوٹ ہو گیا تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ مجھے سب سے بڑا جو جو خچات دماغ میں ہیں جو میرے ڈاؤٹس ہیں جو مجھے ڈر ہے اس چیز کا وہ تاہر صاحب صرف یہ ہے کہ is everybody in Pakistan on the same page is the military on the same page are the intelligence agencies on the same page کوئی اگر چلیے عمران خان let's say عمران خان کے گلے میں پھانس لیے عمران خان کہتے ہیں صاحب میں تو اتنا ڈوب گیا ہوں مجھے بھارت سے بات کرنی ہے میری مجبوری ہے چلیے عمران خان بان گئے but is the army on the same page is everybody on the same page جب تک یہ same page کو پورا ملک نہیں ہوگا بھارت کے ساتھ بات کرنے کے لئے تب تک یہ successful نہیں ہوگا بات ہے میں تو سمجھتا ہی نہیں کہ عمران خان میں اتنی ability یا capability ہے کہ وہ خود سے اس طرح کی بات کر سکے آپ کو اور مجھے یاد ہے کہ ایک مہینہ پہلے تک تو وہ اسی طرح کی hatred ٹویٹس بھی دے رہے تھے جب سے چیف دا آمی سٹاپ آکستان کمر جوید باجوا نے پیس پیس کی بات کہنا شروع کی اس کے بعد narrative بدلنا شروع ہوا تو لگتا ہے کہ فوج تو ان کے ساتھ ہے بلکہ فوج کی وجہ سے ہی یہ ایسی زبان بدل رہے ہیں یعنی پاکستان کے حکام دوسری طرح میں گروہ بھائی یہ دیکھتا ہوں کہ خطرہ یہ ہے کہ پاکستان کی establishment کے اندر کچھ rogue elements quote on quote ہمیشہ رہتے ہیں جو سم ٹائم جو اندر ہے پاکستان آرمی کے اندر جو friction ہے وہ سب کو پتا ہے دنیا بر میں اس میں سے کئی لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور تھرلی ایک اور بات بھی ہے کہ پرائم نسٹر نندہ موڈی یا بھارت کی یہ والی سرکار اب آسانی سے ٹاک پہ امادہ نہیں ہو سکتی تھی جب تک انہیں کوئی international stakeholders کی ایک طرح سے assurance نہ ہو یا اشارے نہ ہو آپ ان باتوں کو کیسے دیکھتے ہیں برکل آپ نے برکل ٹھیک بات کہی تیرز اب دو تین باتیں اور ہیں اس میں کہ ایک تو کہ international community کوئی guarantees دے جو کی واضح طور پر جس کو کہتے ہیں written guarantees یا کچھ کسی اس طرف کی guarantees کہ پاکستان کوئی ایسی حرکت نہیں کر گا جب پاکستان پھر اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستانی کل اٹھ کے بولیں گے صاحب یہ تو ہمارے non-state actors تھے non-state actors نہیں اگر وہ پاکستانی citizen ہے تو پاکستانی state کی ذمہ داری ہے پھر وہ بمبائی جیسا کانڈ نہیں کر سکتا ہے کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتا کوئی ایسا بہت بڑا حادثہ جو ہو گیا ٹراجڈی ہو گئی جس کو مجھے کہنا چاہیے لوگ مارے گئے ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ پھر اس کے بعد یہ جو سرکار بی جی پی کی یہ دگنی طاقت سے واپس hit back اس لیے کرے گی کیونکہ اس peace process میں آپ ایک بات سمجھ لیجے کہ جو انڈیا میں موڈ ہے نا تائر صاحب جو اس وقت موڈ ہے پاکستان کے للاف وہاں پہ پاکستان کی اوپر اٹیک کرتا ہے اگر انڈیا کوئی بالا کو ٹائپ پی سٹرائک کرتی ہے تو اس سے political capital بنتی ہے اور اگر امن اور چین اور شانتی کی بات کرتا ہے تو اس سے political capital خرچ ہوتی ہے اگر نرینڈر موڈی جی actually peace کی بات کر رہے ہیں اور نیک خواہشات بھیج رہے ہیں عمران خان کو کہ آپ ٹھیک ہو جائیں آپ کو کرونا ہوا ہے تو وہ اپنی political capital table پہ رکھ رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہے نرینڈر موڈی اگر کچھ ہوتا ہے پھر وہ واپس political capital کو لینے کے لیے پھر واپس لوگوں میں وشواس دلانے کے لیے کہ we are still strong and we can hit back پھر وہ بالا کوٹ into 10 ہوگا میں یہ کہنا چاہتا تھا کیونکہ یہ پاکستان میں آئے آپ نے بالکل ٹھیک بولا there are rogue elements inside پاکستان there are rogue elements inside their intelligence agencies میں ایک بات چھوٹی سی پوچھتا یہ ریٹاریکل ٹائپ کا سوال ہے نا طائر صاحب انہوں نے تو پاکستانی ائر فورس کے کچھ لوگوں نے ائرمن نے اور کچھ اور لوگوں نے فوج کے مل کے انہوں نے تو اپنے خود کے پریزیڈنٹ پرویز مشررف پہ اٹیک کرا تھا جو بریج کے آس پاس جو اٹیک ہوا تھا جو انہوں نے دھماکہ کرا تھا اور فائرنگ وائرنگ جو بھی ہوئی تھی تو مطلب تصور نہیں کر سکتے کوئی بھی ڈیموکراتک کنٹری تصور نہیں کر سکتی سوچ نہیں سکتی لیکن وہاں پہ ہوا ہے وہاں پہ لوگوں نے اپنے پریزیڈنٹ کو مارا ہے ایساسن نہیں انڈیا میں بھی ایساسنیٹ ہوئے ہیں دیکھئے راجیب گاندی کو بھی لٹی وائلوں نے ان کی حتیہ کر دی خالستانیوں نے دو بھیج کے اور اندرہ گاندی کی تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انڈیا میں ایسا نہیں ہوئے لیکن انڈیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ فوج اپنے پرائی منسٹر کو مار دے مارنا تو بہت دور کی بات ہے اپنے پرائی منسٹر کو کونٹریڈٹ نہیں کرتی یہاں کی فوج یہ ڈسپلین ہے تو وہ ڈسپلین پاکستانی آرمی میں نہیں ہے یہاں پہ پہنچ گئے کہیں نیوٹرل وینیو پہ اپنے موڈی جی عمران خان سے ہاتھ ملنے گلے ملنے کہ ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں اب امن کی اور لے جاتے ہیں آپ کے یہاں بھی گریبی ہیں ہمارے یہاں بھی گریبی ہیں لوگ پریشان ہیں ایک امن کے راستے پہ چلتے ہیں تو کافی پولٹیکل کیپٹل موڈی جی وہاں پہ اپنی خرج کریں گے وہاں پہ انویسٹ کریں گے اس کے اوپر سے اگر کسی کا اگر وہاں پہ پاکستان میں چولا بچتا ہے وہ خاص لوگ جن کے چولے جلتے ہیں نفرت پہ یا جو لڑائی پہ جنگ پہ جن کے کاروبار چلتے ہیں اگر ان کو دکت ہوئی اور انہوں نے کچھ ایسا اٹیک انڈیا میں کروایا تو پھر وہ سب برباد ہو جائے گا جو یوئی کر رہا یہ سب ختم ہو جائے گا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پچھلے ایک دو شوز میں گروبی آپ نے اس بات کی طرح بھی اشارہ دیا کہ پوسیبلیٹی یہ بھی ہے کہ چائنیز کا بھی کوئی میسج گیا ہو چونکہ سیچویشن کلیر ہے کہ چائنہ بھی اس وقت بہت بڑے ٹرمائل میں ہے ابھی آپ کے بھارت میں ہی اتنا بڑا وزٹ یو ایس سٹیٹ سیکرٹری لائیڈ جیمز آسٹن کا ہوا اور اس سے کوئی دو روز پہلے یہاں پر بڑی نوک چونک ہوئی تو اس ساری صورت حال میں یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی تو جڑی ہوئی ہیں اس جیو پولٹکس میں آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں صاحب جو یہ بلنکن صاحب آپ کے گئے تھے اور پھر جیک سلیون صاحب جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے بلنکن صاحب جو اپنے یو نو ہیس دی سیکیورٹری سٹیٹ تو ان کی مسٹر یانگ اور مسٹر وانگ یہ دو پرانے سیزن ہائیلی ڈیکوریٹڈ چائنیز ڈیپلومیٹس ہیں ان کے ساتھ ان کی باتشیت ہوئی آپ کے کینیڈا میں اوہ ساری اپنے الاسکا میں ماف کیجئے گا جی جی الاسکا میں ان کی باتشیت ہوئی اور وہاں پہ سب یہ سب نوک جو ہوئی پریس کے سامنے مطلب اور یہ زپردستی چائنیز نے ایک میسج دینے کے لیے کیونکہ وہ بات وہاں سے بگ لی جب آپ کو آٹھ منٹ دیئے گئے دیکھیں یہ ڈیپلومیٹس پروٹوکولز ہوتے ہیں کسی نے کیسے بیٹھے کس طریقے سے بات یہ سب چیزیں بڑے معنی رکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں چائنی نے ڈیلیبریٹلی پرووک کرا وہ آٹھ منٹ کا شاید وقت ہونوں نے سولہ منٹ لے لیے زبردستی اور بیچ میں روکتے نہیں ہیں لوگ تو یہ سب چیزیں جو چائنی ہے چائنی ہر سب پرووک کرتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ امریکہ نے گلتی کری جو اس وقت امریکہ نے ٹاکس کی بات کری اور اتنی جلدبازی کری وائیڈن ساہب ابھی آئے تھے دیکھتے تھوڑا دو چار مہنے ان کو لیکن انہوں نے کر دی خیر اور اب چائنی کو یہ کہنے کو ہو گیا کہ یہ ہائیفنیشن جو تھوڑے سے سانکشنز لگا رکھے ہیں امریکہ نے اور یہ ہوا ہوا ہی جو کمپنی ہے ان کی اور اس کے لیے جو 5G تکنالوجی کی بات چل رہی ہے یہ سب چہر رہتے ہیں اور ہیوسٹن میں بھی ان کا ایک کانسیلٹ ہے جو بند بوند کر رکھا ہے کوئی ویزاز ہیں ان کے خاص لوگ جو ریسرچ کر رہے ہیں کچھ سینسٹیو اس میں آسائنمنٹس میں ان کے لیے بند کر رکھا ہے تو یہ سب چیزیں کافی چیزوں کا دسکشن ہوا اور وہاں پہ پھر اٹھاٹ کے آگئے ان میں ان کی جس کو کہتے ہیں پنجابی میں مکمکہ ہو گیا پھر بولاگی صاحب ٹھیک ہے you know we will somehow move forward on this اور طائر صاحب میں بات بتاؤں یہ جو پورا معاملہ ہوا ہے جو it is very very unfortunate مجھے لگتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہیں پہ چائنہ needs to be passed a very very strong message یہ نہیں سمجھیں گے یہ سب باتیں چائنیز their culture چائنیز کلچر for thousands of years آپ ان کی کوئی بھی ڈائنسٹی اٹھا کے دیکھ لیجئے جس طریقے سے چائنہ میں the great leap forward ہوا ہے چائنہ میں opium wars ہوئے ہیں the boxing rebellion ہوئی ہے اور کس طریقے سے چائنیز communist party نے اپنے دیش کو آگے لے گئی ہیں یہاں پہ اور کس طریقے سے انہوں نے ہر چیز پہ جو implementation کرا ہے آج تک it is a country that respects strength chinese will take decency as weakness آپ اگر decent بنیں گے چائنیز کے ساتھ تو وہ آپ کو کمزور سمجھیں گے یہ ان کی مان سکتا ہے یہ ان کا mindset ہے تو ایک western decency ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں western decency یہ گوروں نے جتنی بھی لڑائیاں لڑنی تھی نا طایر صاحب یہ لڑ چکے ہیں بچارے ہیں ٹھیک ہے یورپ میں جتنے ہزاروں سالوں سے مارکارٹ ہونی تھی colonial experience تھا slavery کا experience جو بھی بری چیزیں تھی پھر first world war second world war اب یہ تھوڑے سے سیانے ہو گئے ہیں اب یہ human rights کی بات کرتے ہیں اب یہ peace کی بات کرتے ہیں یہ انہوں نے کھون کے دریہ بہا دیئے پہلے تو آج جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ the Europeans are soft soft میں European سے ہی تو ہٹلر نکلا تھا انہی سے مسلون ہی نکلا تھا تو یہ تو soft تو کہیں کے بھی نہیں یہ 70 پہ 75 سال سے تھوڑے سے شریف ہوئے ہیں takes it as something which is weakness یہ weakness ہے جہاں تک اور Chinese کا سوال ہے اور وہ پھر ان کو overhaul کرنے کے چکر میں اور ان کو وہ دھکا مکی دینے کے چکر میں کوشش کرتے ہیں کہ تو establish a firm foothold اور I think یہ ہی ہوا ہے بڑا unfortunate جو اللہ سکتا ہے دیکھیں آپ نے کہا بڑا unfortunate جو بھی انکاؤنٹر ہوا لیکن اس میں ایک بات بڑی important ہوئی کہ تونی بلنکن ان کو یاد دلا رہے ہیں چائنہ میں human rights کے issues کی چاہے وہ ہانگ کانگ کی بات ہو تبت کی بات ہو یا ویگر مسلم کی بات ہو on the other hand انہوں نے black lives matter بیل وہ جو بیل ایم کو یاد دلایا انہوں نے کہا کہ آپ human rights کی بات کرتے ہوئے چائنیز نے کہا کہ ذرا غور کیا کریں کہ آپ کے ہاں human rights کی بڑی وائیلیشنز خوفناک وائیلیشنز اور آپ کوئی ایسے نہیں ہیں کہ آپ پوری دنیا کو represent کرتے ہیں you only represent united state of america تو یہ جو چائنیز کا onslaught تھا ایک attack تھا human rights پہ مجھے بھارت کے حوالے سے یاد آ رہا ہے ابھی لائیڈ جیمز آسٹن تھے بھارت میں تو خود بھارت کا میڈیا ان کو یاد دلا رہا ہے کہ جی آپ جرح human rights کی بات کریں بھارت کے کچھ opposition کے لوگ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ آپ ہیومن rights کی بات کریں حالانکہ بھارت میں democracy اتنی vibrant ہے اور ابھی آپ کے سامنے جو لال قلعہ پہ ہوا خالستانیوں کا attack ہوا اس کے باوجود سرکار نے ایک گولی نہیں چلنے دی اس کے باوجود پورا accommodate کیا شہین باگ کا معاملہ سامنے ہے تو اس طرح اٹیک کچھ یہ false equivalence ہے جو چینہ پہ چینہ پہلے چینہ نے بلک lives matter بلک lives matter کی بات بلک ٹھیک ہے بلک lives do matter in fact all lives matter why black brown lives matter yellow lives matter white everybody 's life matters پہلے تو ایک چیز چیز دوسری چیز چیز چینہ کہنا کی امریکہ میں یہ یہ سب تو فراڈ ہے نا چائنہ کا یہ فراڈ کیسے ہے بھئی ڈسکرمنیشن is not امریکہ's official policy بٹ ویگر مسلمانوں کو کونسنٹریشن کیمپ میں رکھنا ہے چائنہ کی official policy ہے یہ کوئی گورا یہ کوئی گورا اگر کسی وہاں پہ ایفریکن امریکن کے ساتھ ریسزم کرتا ہے رنگ بھید کرتا ہے تو وہ ایک پرسنل کرائن ہے امریکہ کا کونسٹیوشن نہیں کہتا کہ جا کے ایفریکن امریکن کو تم اس کے ساتھ ڈسکرمنیشن کرو تو یہ تو چائنہ نے کچھ پرسنل لوگوں کی حرکتیں ہیں چاہے ان کی پولیس فورس کی بات ہوئی امریکہ کی جس کی وجہ سے پورا بلو اپ ہوگا تھا بلاک لائفز مارٹر کا یہ والا سلسلہ 2019-2020 والا جو سلسلہ ہے یا پھر وہ باقی کیوں بات کرے تو وہاں پہ تو state policy ہے پہلی چیز دوسری چیز آپ نے بات کری کہ یہاں پہ یاد دلائے گئے ان کو میمان آئے تو ان کو بولا گیا کہ صاحب آپ بھی تو وہ امریکن یہ ابھی حال میں ہو گیا ہے کہ جہاں پہ اتنا زیادہ desperate شاید کچھ لوگ ہو گئے ہیں انڈیا میں کہ کچھ اگر کہہ دے کوئی باہر والا کوئی آکے انڈیا میں کہہ دے تو ہماری جس کو کہتے ہیں اونچی ہو جائے گی ایسے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا انہوں نے بولا انڈیا میں انہوں نے بولا انڈیا نے بولا ٹھیک ہے ہمارا پرسنل معاملہ ہے یا بات ختم ہو گئی اب ان کو گھرے گے قریب چار پانچ دن ہو گئے میرے اس آف سے ایسے اب تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا اس معاملے میں انڈیا میں تو یہ لوگ جو اپوزیشن والے ہیں میں ان سے بھی ایک بار پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو دیکھیں کیوں نریندرمودی جیتتے ہیں لگاتار لگاتار ٹھیک ہے انہوں نے بہت کام کر رہا ہے بڑے پوپلر ہیں یہ تو بات سچ ہے یہ تو کوئی ٹال نہیں سکتا اس بات کو لیکن تاہر صاحب ایک اور بڑی بات ہے یہاں پر کہ آپ اگر پوری دیکھیں جس طریقے سے جتنا بہاروالا آ کے ہندوستان کو ٹوکے گا اتنا نریندرمودی جی will become more powerful in the country کیونکہ یہ انڈیا کا مائنڈسٹ ہے کہ بہاروالا کیوں بول رہا ہمارا مسئلہ ہم خود دیکھ لیں گے چاہے ہم برے ہیں ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے ہم اپنے آپ کو صدا رہیں گے بہاروالے کو نہیں بولنا چاہے پہلی چیز ہے دوسری چیز ہے کہ اس کا ہوا کیا اپوزیشن پارٹی اگر مدہ لے کر آئے نریندرمودی جی کے خلاف پکتا سخت مدہ لے کر آئے کہ جس سے نریندرمودی جی کو ایک خورا ہمیں بھی تو لگی کہ ہماری اپوزیشن زندہ ہے ابھی تو لگتا بھڑوان سے ڈر لو تھوڑا سا تمہارا کام ہے تم پولیسی سٹڈی کرو اور اگر اگر امیت شاہ جی کو نریندرمودی جی کو چیلنج کرنا ہے تم چیلنج کرو ہاتھ میں کاغذ لاؤ have a debate do something good یہ push up مار کے کیا ہوگا اور امریکہ سے کوئی senior official آیا کوئی منتری آ گیا آپ نے اس کے سامنے بات کر لی کہ صاحب آپ مدہ اٹھائیے اچھا اس نے مدہ اٹھا دیا اس نے تو ایک باکس تھا اس نے ٹک کر دیا واپس چلا گیا اور کیا ہوا اس مدے کا آپ کو کیا مل گیا آپ کو ملا کیا اس کو آپ کو کیا political benefit ملا کہ اس نے مدہ اٹھایا تو یہ بھی لوگ تھوڑا سا انڈیا میں لوگ میں یہ ہلکی بات کرتے ہیں مجھے لگتا ہے جس کو اداسی انتہ ہوتی ہے شاید یہ بھی ہے یہاں پہ they don't have any issues کیونکہ موڈی جی نے ویسی میدان صاف کر رکھا these people don't have any issues تو یہ بیچ میں ایسے الٹی سی دی بات کرتے ہیں کافی سارے issues ہیں جو کہ ان کو اٹھانے چاہیے اپوزیشن کو کبھی نہیں اٹھاتے کیونکہ اس کے لئے محنت لگتی ہے وہ ٹویٹر کے باہر آنا پڑے گا ٹویٹ کرنے کے باہر آنا پڑے گا زمین پہ کام کرنا پڑے گا اس سے گھبراتے ہیں صحیح آپ نے بلکل درست کہا لیکن ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف کہ چلیے بھارت کی اپوزیشن یا ایکسٹریم لیفٹ کا میڈیا چھوڑ دیجئے خود ویسٹن ورلڈ میں ایک امپریشن یہاں کے میڈیا اور یہاں کے پولیٹیشن کی وجہ سے بن چکا ہوا ہے کہ جیسے جی مسلم کے ساتھ کوئی دسکرمنیشن ہو رہی ہے بھارت میں یا جیسے کوئی ابھی فارمرز پورٹیس کے چکر میں یہ کہا گیا جی کہ یہ فارمرز کے ساتھ پریسائزلی پنجابی کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن جو آپ نے بات کی کہ نہ امریکہ کی سٹیٹ پالیسی ہے اگر کچھ ایشو وہاں پہ ہوتا ہے بلیکس کے ساتھ نہ بھارت کی کوئی سٹیٹ پالیسی ہے اگر کچھ ہوتا ہے کہیں کہیں کا دکہ کوئی واقعہ ہوتا ہے اور جبکہ بھارت میں تو خاص طور پر میجورٹی کے ساتھ اتنا برا سلوک ہوتا رہتا ہے آن این آف ایوری ویئر خاص طور پر میں کھل کے کہوں گا جو ہماری ہندو کمیونٹی ہے وہ بچائرے بولیز ہوتے رہتے ہیں ہیر ان دیئر تو سٹیٹ پالیسی تو کوئی نہیں ہے لیکن کیا بھارت کو کھل کے ویسٹن ورڈ کو بتانا نہیں چاہیے کہ بھئی یہ ہماری کوئی سٹیٹ پالیسی نہیں ہے جس طرح لا آن آرڈر کے ایشو آپ کے ہاں ہوتے ہیں اس طرح ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں اس طرح کی زبان ہمیں اب سننی چاہیے بھارت کی آفیشل سے یا نہیں بالکل طائر صاحب اس میں کوئی شکی نہیں ہے جو آپ نے بات بولی ہے شکی نہیں ہے اس میں ہمارا مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں کمیونکیشن ویک ہے جیسے کہ کئی امریکنز تھے انٹیلیکچولز وہ لکھنے لگے جب ٹرپل طلاق کی بات ہوئی رائٹ اب ٹرپل طلاق کی جہاں تک بات ہے میں آپ کو چھوٹا سا اگزامپل دے دوں کہ کہاں پہ ہم لوگ نہیں کنونس کر پائے یہ جو کونسپٹ ہے ٹرپل طلاق کا اسلامی کونسپٹ اگر آپ دیکھیں جو قرآن شریف میں لکھا ہے کہ اس میں ایک گیپ ہونا چاہیے اس میں پہلے ایک بار طلاق بولے گا پھر اس کے گیپ ہونا چاہیے اور پھر جو سماج ہے یا کوئی لوگ ہیں جو آس پاس کے لوگ ہیں جو trusted لوگ ہیں ان میں صلح کروانے کی کوشش کریں گے انڈیا میں بھی یہی ہوتا ہے جو انڈیا میں جو ہمارے ڈائیورس لاؤز ہیں اس میں جہاں تک مجھے knowledge ہے یا میری knowledge ہو سکتا ہے معافی چاہوں گا اگر تھوڑی سی outdated ہے کہ پہلے آپ ڈائیورس کی وہ فائل کرو جو میوچول ڈائیورس ہوتا ہے پھر اس میں اس میں کہتے ہیں کہ چھے مہنے کے بعد پھر آؤ کہ آپ نے ریکنسیڈر کرا کی نہیں کرا it is on the same lines پر جب کیا بولا مہدی جی نے یہی تو بولا کہ سب ایسے تھوڑنا قرآن شریف میں لکھا ہے کہ آپ نے تین بار وٹس اپ بھیجا طلاق طلاق اور طلاق کی وجوہات ہونی چاہیے کھانے میں نمک زیادہ ہے طلاق 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 یا کوئی اور عورت پسند آگئی طلاق طلاق ایسے نہیں ہوتا نا آپ دیکھیں آپ یا تو قرآن شریف کو مانی ہے یا مات مانی ہے آپ اپنے حساب سو اس کو توڑ مروڑ کے and you are living in a country you are living in a secular country where there are certain laws and these laws have to be respected تو اس طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں وہاں کے جو intellectuals ہیں وہاں کے جو وہ ہیں لوگ وہاں پہ ہمیں address کرنا چاہیے اگر مجھے کوئی بولے کرنے کے لیے تو میں اس میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا تاہیر صاحب اگر آپ کی اجازت ہوتا میں اس کو اس طریقے سے کروں گا کہ جو وہاں پہ بڑے بڑے iv league universities وہاں پہ جا کے بھارت کا موضوع رکھوں گا بڑے بڑے جو television studios ہیں وہاں پہ جا کے میں اپنے intellectuals کو بھیجوں گا کہ آپ بھارت کا موضوع وہاں پہ رکھئے آپ کا harvard میں ٹھیک ہے ساتھ اور آپ کے اور جو iv league آپ کے massachusetts institute of technology ہے اور آپ کے اور بڑے بڑے جو آپ کے وہاں پہ وہاں پہ state department پہ آپ پہ جہاں پہ آپ بتائیں گے اور وہاں پہ ہمارے اتنے educated muslims ہیں انڈیا میں آپ ان کو لے جائیے کیونکہ کئی لوگ بڑے ایوان امریکہ بڑے ایڈیٹوریل یا پھر یا پھر نیو یوک ٹائمز کا ایڈیٹوریل ہے شکاگو ٹریبیون کا ایڈیٹوریل بڑے انڈیا میں بھی لوگ کافی ہیں ان پاور who get very ایڈیٹوریل امریکن ایڈیٹوریل پر وہ بھی انسان کا بچہ ایڈیٹوریل ہیں ایڈیٹوریل ایڈیٹوریل اس کو کسی نے بول دیا اس کو ہوتے ہیں ایسے اب دیکھیں وڈیٹھا پریز ملا کشمیری جو ڈیٹر پیلٹر تھا پتھر پر پیک رہے پلیٹر ایسے پلیٹر سپریٹر پیلٹر پیلین پر ایڈیٹر جس کے لئے سزا ہے پیر آپ ڈیموکریسی کی عزت تو کریں پھر آپ کہ جو سٹون پیلٹر ہے جو کہ لائن فورسمنٹ کی پولیس والے کی گاڑی کو مار رہا ہے وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ فریڈم ہے اگر وہ فریڈم ہے پھر میں کہتا ہوں کہ جو بلیک لائفز میٹر والوں نے آدھے امریکہ کو جلایا وہ فریڈم نہیں تھا کہ وہ بھی جلانے تو وہ بھی فریڈم ہے ہم بھی تو تھوڑا امریکن فریڈم دیکھیں تو یہ تھوڑا امریکن کو سمجھانا پڑے گا کہ چودری ودری بندہ بند کرو دیکھو یہ یہ سب چیزیں پرانی ہو گئی ہیں اور اب امریکہ سے کوئی ڈرتا بھی نہیں ہے جو امریکہ پہلے ایک زمانے میں آنکھیں دکھاتا تھا نا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ ڈرتا نہیں ہے وہ جو لڑائی ہوئی ہے وہاں پہ ہلاسکا میں that is proof of that China فرینڈ فوڈ پہ آکے کھیل رہا ہے انڈیا کو بھی کبھی نے کبھی امریکہ کو بتا رہا ہے کہ یہ دیکھو فالتو میں تم کام دھندے کی بات کرو کیا پاکستان کو سمجھ آنے لگا ہے کہ بھارت سے دوستی کیا بگر اس کا آگے بڑھ پانا بہت مشکل ہے پہلے پردھان منتری عمران خان اور اکپاک سینہ پرمک جنرل کمر جاوید باجوا کی بھارت سے دوستانہ رشتے بنانے کی اپیل بتا دی ہے کہ پاکستان کی مالی حالت بہت کراب ہو چکی ہے سرکار اور سینہ کی طرف سے ایک ہی سور میں شانتیوارتہ کا راگ علاپنے کی بنیادی وجہ آرتک کارن ہے کیونکہ دونوں کو یہاں لگتا ہے کہ ملک میں اگر ایسی ہی تنگہالی رہی تو وہاں کے عوام کو بگاوت کا پرچم تھامے سڑکو پر اترنے سے روک پانا ناممکن ہو جائے گا گوھر طلب ہے کہ بھارت نے پچھلے مہینے کہا تھا کہ وہاں پاکستان کے ساتھ آتنگ بیر اور ہنسا مکت مہول کے ساتھ سامانیا پڑوسی سمبندگ کی آکانکشا کرتا ہے بھارت نے یہاں بھی دور آیا تھا کہ اس کی ذمہ داری پاکستان پر ہے کہ وہاں آتنگوادی اور شترطہ مکت مہول تیار کرے لہٰذا عمران اور باجوا کی اپیل پر بھارت سکاراتمک پرتکریہ ہی دے گا لیکن وہ اپنے اس روک سے ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹے گا کہ پاکستان پہلے اپنی زمین سے آتنگواد کا خاتمہ کرے اس کے بعد ہی وارتہ سمبھو ہے پاکستان کے پترکاروں و رکشا وشلے شکوں کی باتوں پر گوھر کرے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ نرم تیور اپنانے کی بڑی وجہ ہے کہ ملک کا خزانہ لگ بک خالی ہو چکا ہے چین نے ابھی اپنی امداد سے کٹوٹی کر دی ہے اور ادھر امریکہ میں بنی نئی سرکار ابھی اطول رہی ہے کہ پاکستان کو کتنی توجہ دینی ہے جس کے آدھر پر ہی اسے ملنے والی مدد کا پیمانہ تیہ ہوگا پاکستان کی رکشا وشلے شک ڈاکٹر آئیشا صدیقہ کا کہنا ہے کہ سینہ پرموک کی پیشکش کے پیچھے آرثک کارن اہم ہے اگر شانتی بہالی کی پرکریہ شروع نہیں ہوتی ہے اور ستھیرتہ بہال نہیں ہوئی تو ہم سڑک پر آ جائیں گے ان کے مطابق پاکستان نے انڈو پیسیفک رن نیتی کو گمبرتہ سے نہیں لیا امریکہ کا پیپر پرکاشت بھی ہو گیا لیکن اس پر کوئی کاروائی نہیں کی گئے اس یوجنہ میں نیپال, شری لنکا, بھوٹان اور بھارت شامل ہیں ہمارا کوئی اُللیک نہیں ہے جبکہ پاکستان چین کے پکش میں ہے جس سے ہمیں پہلے بھی فائدہ نہیں ہوا ہے پاکستان کے ورشت پترکار وہ وشلیشک جاہید حسین کہتے ہیں سینہ پرموکھ نے سکاراتمک روک اپنایا ہے اور کہا ہے کہ آرثک وکاس مہتو پورن ہے اس کشتر میں شانتی ہونی چاہیے جس سے پتا چلتا ہے کہ ایک دشا نردھارت کی جا رہی ہے تناو بڑھانے کے بجائے اسے کم کیا جائے اور کشتر میں آرثک وکاس ہوں یہاں ایک سکاراتمک درشتی کون ہے ان کے مطابق اس سے پہلے ہم نے سنگرش ویرام دیکھا جس سے امید جگی کہ کشتر میں تناو کم ہو رہا ہے اس سے پہلے ستھیتی الگ تھی لیکن سوچ میں بدلاؤ آیا ہے سینہ پرموکھ نے بھی اسی بات کا اظہار کیا ہے پاکستانی عوام امید کرتا ہے ہندوستان